ہلو فرنڈز آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے میں بھی اچھے ہوں اور آج صبح صبح بچوں کے لئے پاستہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں ایک طرف میں اپنا دوسرا کام کر رہی تھی ایک طرف بچوں کے لئے پاستہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور یہ دیکھیں پاستہ کیسے بناتی ہوں میں اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو آپ لوگ ٹرائی جرور کریے ایک بار بنائیے ناکے کھائیے اس طرح سے میری بیٹی کو میرے ہاتھ کا پاستہ بہت پسند ہے میری بڑی والی بیٹی بہت پاستہ کھاتی ہے چھوٹی والی بیٹی کو تو میگی پسند ہے بڑی والی بیٹی کو تو پاستہ پسند ہے وہ بہت کھاتی ہے اور یہ دوسری طرف میں نے رکھا تھا ککر میں چاول تو وہ سارا باہر آ رہا تھا اس کا پانی تھوڑا سا ککر کا اوپر کا ٹھکلا ہو گیا تھا نا اسی وجہ سے تو باہر آ رہا ہے سارا ہو گیا ہے ایک سٹی میں ہو جاتا ہے ککر چاول اور میں نے گھی اس میں ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں پانی بوائل ہو گیا ہے اب اس میں پاستہ میں ڈال رہی پانی جب اگر بوائل ہو جائے نا اس میں گھی اور نمک ڈال کے پہلے سے ملا دیں ملانے کے بعد جب پانی اُبر جائے تو اس میں پاستہ ڈال کے اچھے سے ملا دیجی پاستہ اچھے سے تب مل جائے گا اور پاستہ جانتے ہیں چپکتا نہیں ہے اور یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ٹامٹر پیاج لیسن ہے مرچ ہے دھنیا کی پتی ہے یہ اتنا زیادہ اس میں کچھ پڑتا نہیں ہے مسالہ زیادہ ڈالنے سے خراب ہو جاتا ہے بہت تو میں اتنا ہی ڈالتی ہوں تھوڑا سا اوپر سے ڈال دوں گی مسالہ الگ سے یہ دیکھیں میں اپنا یہ پاستہ میرا ریڈی ہو رہا ہے ابھی اُبل اُبل کے پورا بانا نہیں مطلب اُبل رہا ہے تھوڑا سا اور یہ میں نے سائیڈ میں کٹ کر کے اس کو رکھ دیا ہے دیکھیں اس طرح سے اُبل گیا ہے پورا ایک دم اچھے سے ہو گیا ہے پاستہ میں ہاتھوں سے دیکھ رہی تھی نا ٹوکے ایسے کی اس کو نیچے کر کے دیکھ رہی تھی کہ ہو گیا ہے کہ نہیں اچھے سے پک گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے پک گیا ہے اور میں اس طرح سے اس کو چھان کے نکال لوں گی پاستہ سارا سارا پانی اس میں سے نکال لوں گی نکالنے کے بعد پھر میں ایک طرف کڑھائی رکھوں گے کڑھائی رکھ کے اس کے بعد پھر میں اس طرح دوسرا کام بھی اپنا کر رہی تھی کیونکہ ان کے پاپا نہ آ رہتے اور ان کو جانا بھی تھا اسکول کے لیے اور میں اپنے ان کے روٹی بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور ادھر بچوں کے لیے پاسٹا فٹ افٹ بنا رہی تھی تو جب تک تیل گرم ہو رہی تھی تب تک میں ادھر روٹی بنا رہی تھی اور سرسو کا تیل اچھا رہتا ہے بناونا اس سے پاسٹا بہت بڑیاں بنتا ہے تو میں سرسو کی تیل میں بناتی ہوں تھوڑا گھی اس میں ڈالتی ہوں جب پاسٹا بھائل کرتے ہیں تو اس میں گھی ڈال دے تو اس میں اس کی مہک رہ جاتی ہے گھی بھالی ساندھی ساندھی خصبو آتی ہے اس میں اس کا پاسٹا کا جو رہتا ہے سوادشت بناتا ہے پاسٹا کو تو یہ میں نیپ کر دیا دوسری طرف میں نے روٹی بنا دیا بنا رہی ہوں جلدی جلدی اب اس میں تیل گھرم ہو رہا ہے اس میں میں اپنا جیرہ ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کے بعد تھوڑی سی ہنگ ڈالوں گی جیرہ ڈال کے کرس کر کے میں نے ڈال دیا تھوڑا اور ہنگ ڈال دوں گی اس میں ہنگ اور جیرہ ملا کے اچھا سی اس کو بنا لوں گی اس کے بعد پھر میں اس میں جوپ میں نے کٹ کر کے رکھا تھا لیسن ہے اور بھاری میں اچھا ہے پیاج ہے یہ سب میکس کر کے کٹ کر کے رکھا تھا نا بغل میں یہ سب کو ملا لوں گی اچھے سے ابھی ابھی میں جان ٹپن لینے گئی ہوں ٹپن کھالنے کے لیے ان کی روٹی رکھنے کے لیے کیونکہ اسکول یہ ٹپن لے کے جاتے ہیں تو اس ناتے ٹپن لینے گئی تھی یہ میں لے کے آگئی ٹپن دوسرے طرف میری روٹی تیار ہو گئی ہے صبح صبح کا روٹین ہے نا تو میں اپنے وہ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں تھوڑا بہت جو بھی ہو سکتا ہے وہی سیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو بھی سیر ہو جائے اپنے لوگوں میں ساتھ تو میرا بھی یہ در جو ہے میں نے رکھا تھا تڑکے کے لیے جیرہ اور ہنگ تھوڑا تھوڑا ہو گیا ہے پک گیا ہے اس میں پورا جلانا نہیں رہتا ہے نا ہلکے ہلکے جیرہ اور ہنگ جو ہے ہلکا ہلکا فرائی ہو تب دیمے دیمیاج پہ تھوڑا سا فرائی ہو تو اس میں ٹیسٹ اس کا آتا ہے اچھے سے تو وہی میں اس کو ہلکے ہلکے فرائی کر رہی تھی اور ادھر میں نے روٹی بنا کے ہنگتہ ہیار کر لیا تھا ٹیفین رکھنے کے لیے اب میں اس میں پیاج اور لیسن ڈالوں گی جو بھی ہے اس کو ڈیلی دیکھیں ہم ڈال رہی ہوں اس کو لیسن میں نے ڈال دیا پیاج ڈال دی میرچ ڈال دیا ہری میرچ اور لیسن ہری میرچ اور لیسن لیسن جو ہے نا میرے اس والے گھر پہ لگایا گیا تھا تھوڑا سا تو ہارا ہارا سا ہے لیسن کا پتی ہے لیسن والی اس کا ٹیسٹ اور بھی رہتا ہے اچھا پاسٹ اس تو ہمیں ڈال نیسلی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور یہ میں نے پیاج ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور یہ لگ بگ ایک بڑا پیاج تھا وہ ہی ڈالا تھا پیاج پاسٹہ میں اچھا ہی رہتا ہے پیاج اور ٹیماتو خوب بھار کے ڈالو تو پاسٹہ کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں نے ڈال کے اس کو اچھے تھوڑا سا پکائیں گے پیاج جو اس کو تھوڑا پکاؤں گی میں پورا نہیں پکاؤں گی تھوڑا پکاؤں گی تو پکا کے اس کی اور میں اپنا دوسرا کام بھی نپٹاتے جا رہی ہوں فٹا فٹ سوہ سوہ ان کو کیونکہ کھانا بھی دینا رہتا ہے اور لنچ بھی دینا رہتا ہے تو باقی میں تیار کر چکے ہیں بس روٹی بنانا باگی تھا وہ ہی روٹی بنا رہی ہوں فٹا فٹ اپنا ادھر روٹی بنا رہی ہوں اور ادھر میں پاسٹہ بھی بنا رہی ہوں بچوں کے لیے تو پاسٹہ تھوڑا سسلو کر دی ہوں کیونکہ بچے بھی تھوڑا لے اٹ جائیں گے اور ان کو جلدی جانا تھا تو ان کی میں ٹیفن جلد جلدی تیار کر رہی ہوں اب یہی روٹی اپنا رکھنا ہے ٹیفن بس رکھے اس کے بعد ان کو دے دوں گی اپنا چلے جائیں گے اسکول اور بچوں کا میں پھر پاسٹہ تیار کروں گی اور یہ میں نہیں میں رکھتی ہوں نا فوڈ پیپر میں رکھنے سے تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ بھیگتی نہیں روٹی بس اتنا رہتا ہے پاتھا نہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں رہتا ہے فوڈ پیپر میں رکھنے سے اور پہلے میں نہیں رکھتی تھی ابھی بھی نہیں رکھتی ہوں مطلب ابھی یہ لا دیئے ہیں تو رکھ دیتی ہوں تو نہیں رکھتی تھی بیچ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی لائے ہیں تو رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ کھا نہیں پاتے ہیں بھیگ جاتی ہیں روٹی آتی اسی وجہ سے میں نے پاسٹا میں ادھر ٹیماتٹر ڈال دیا ہے ٹیماتٹر ڈال کے اور اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا میں نے پہلے میں بتایا تھا میرے ہم بچے چاٹ مسالہ بہت پسند کرتے ہیں سب میں تو میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال دی رہی ہوں اور وہی گرم مسالہ ڈال کے اچھ سے اس کو ملا لوں گی اور ملا کے ٹیماتٹر پکھا لوں گی ٹیماتٹر پک جائے گا تو اس میں تھوڑا سا میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا تھا اور ہلکا سا دھنیا اور اس میں سارے پاسٹی ڈال کے اکٹے میں میں نے زیادہ دیر ہو گیا تھا میں نے پاسٹا چھان کے رکھا تھا جب سے بہت ٹائم ہو گیا تھا تھوڑا تو پاسٹا اسی میں جم گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے پاسٹا تو تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ہوتا ہے یہ چپ ہے لیکن چپٹا نہیں ہے ایک بھی دیکھیں چپ کا نہیں ہے سب ہلاگ ہلاگ ہو گیا اس میں کرائی میں ڈالتے ہیں اور ایشے ہی میں نے بنا لیا سارا اور ریڈ ٹیماتٹر نہیں تھا ایک دم ریڈ ٹیماتٹر ہوتے ہیں تو ایک دم لال ہو جاتا پورا ریڈ نہیں تھا تو ہلکا ہلکا لال تھا تو اسی سے میں نے بنایا جو تھا اسی سے بنا دیا ہے فٹ بن کے تیار ہو گئی ہے ساری روٹی بنا کے تیار گھر دنگی میں اور ادھر میں آج گھر کے صفائی بھی لگ گئی ہوں ان کا باہر والا روم تھا یہ باہر والی روم میں اتنا سارا باہر بڑا رکھا ہے دیکھئے پہلی یہ جانتے ہیں کوویڈ کے سمیہ تھا نا تو کوویڈ کے سمیہ میں تب سے اسی والے روم میں اپنا سب کچھ کرتے ہیں آتے ہیں باہر سے تو اسی روم میں اپنے کپڑے چنج کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر اندھر جاتے ہیں باہر نل سے ہاتھ دل لیتے ہیں دلنے کے بعد پھر اپنا جاتے ہوتے ہیں تو یہ کپڑے پھیلائے رکھے ہیں سکول کی کچھ فائلیں ہیں کچھ تو میں نے پہلے یہ بیگ میں رکھ کے ٹانگ دیا ہے اسی روم میں اور کچھ باگی تھا تو آج میں کر دوں گی سارا تو میں وہیڈکھا رہی ہوں آپ سبھی کو کتنا گندہ ہو رکھا ہے پورا روم اور اوپر جالے والے بھی لگ گئے ہیں میں نے کب سے صاف نہیں کیا تھا ادھر بہت دن ہو گئے ویسے تو میں صاف کرتی تھی ہر ہفتے میں ایک دو ہفتے بعد صاف کر دیتی ہوں لیکن ادھر بہت دن ہو گئے تو صاف نہیں کیا تھی تو ہی میں دکھا رہی تھی کتنا گندہ ہو رکھا ہے پورا جہاں کا تہاں ویسے پڑا ہوا ہے سارا سامان دیکھیں پورا ایک دم پھیلا رکھیں ویدھر فائل بھی ہے چپل جتا کی المیرہ ہے اس میں بھی پورا بکرا پڑا ہے اس کو بھی میں صحیح کروں گی سمیٹوں گی سارا اور ادھر پورا کپڑے فائلائے رکھیں ادھر دیکھیں پورا ڈبا ڈبا تمام لگا رکھا ہوا ہے لیکن کوئی صحیح نہیں میں بھی صحیح کرنے جا رہی ہوں اپنا پٹا 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 سب کر رہی ہوں آپ دکھیں 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 موسیقی 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 موسیقی